جو مریم نوازشی صاحبہ کی تین ساڑھے تین مہینے کی جو حکومت ہے اس میں جو انہوں نے لینڈ مارک کام کیے ہیں وہ آپ تک پہنچانا اور مختلف منسٹریز نے جو ان کی ویجن میں ان کی زیر نگرانی جو عوام کی خدمت کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں اور خاص طور پر جو مری چیس منسٹر کا سب سے بڑا کنسن ہے مہنگائی اور آٹے اور روٹی کی قیمت میں کمی اس کے لیے میرے ساتھ بلال بھائی موجود ہے جو اس پورے جو پورا پروسس ہے اس کو الحمدللہ انہوں نے ٹیک اپ بھی کیا اور بہت کامیابی کے ساتھ باقی صوبوں میں جہاں پر روٹی کی قیمت کم کہی تو گئی لیکن ایمپلیمنٹ نہیں کرائی جا سکی اس کو نہ صرف ایمپلیمنٹ کرایا بلکہ رٹ آف تک گورنمنٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا اور اس کی تیٹیلز جو ہیں وہ انشاءاللہ بلال بھائی آپ کے ساتھ محسما خوراک کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ شیئر کریں گے میں صرف ایک دو چیزیں آپ کے نالج میں لانا چاہتی ہوں کہ مریم نوازشید صاحبہ کی کل کی تقریر ہو یا تین سارے تین مہینے کی ان کی حکومت ہو اس کو دیکھ کر ان کی طرزیں اتمرانی دیکھ کر یہ قطن نہیں لگتا کہ وہ پہلی دفعہ کسی عوامی عوضے پر فائز ہوئی ہیں ان کا جو میٹنگز لینے سے پہلے ہومورک ہونا اس کے بعد میٹنگز کے اندر ٹائم لائنز کے ساتھ ٹاکس آسائن کرنا اور پھر اس کا فالو اپ لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی پروجیکس جو ابھی تک انہوں نے سو کے قریب پروجیکس اب ہو گئے ہیں وہ کوئی بھی پروجیکس نہ کاغذوں پر ہے نہ خلا میں ہے وہ تمام پروجیکس جو ہیں وہ زمین کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری ایک وہ کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی گمالیتی ہے جی سب کو سب کو جو ہے وہ اس کو کسی بھی وزیراعالہ کو جو ہے وہ کسی بھی طرح اشیاری دکھا لیتے ہیں میری چیف منسل کے سامنے یہ نہیں ہوتا اور میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی یہ ہوتی ہے بیوروکریسی وہ ہوتی ہے لیکن چیف منسل صاحبہ کو ان کی کیبنٹ کو ان کی وزارتوں کے اندر جتنا سپورٹ مل سکتا تھا اس سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ ملا ہے اور وہ اسی لیے ہے کہ چونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایک شاپ ایک ذہین اور ایک ڈیلیور کرنے والی خاتون جو ہے وہ وزیراعالہ اس کو گمانا آسان کام نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے جو اچھا کام کرتا ہے اس کو شاباش ملتی ہے جو برا کام کرتا ہے اس کو پھر زہر ہے اس کو پھر سزا جزا جو ہے وہ بھی ہوتی ہے کوئی کام انہوں نے کسی کے اوپر کبھی ڈیفر نہیں کیا وہ ہر کام کابینہ کی میٹنگ سے لے کر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ چیزوں تک جو ہے وہ خود جاتی ہیں خود اس کو دیکھتی ہیں اور جب سے وہ وزیراعالہ بنی ہے کوئی میٹنگ انہوں نے پوسٹ پور نہیں کی یا کوئی انہوں نے چھٹی نہیں کی کہ وہ کہیں کہ جی مجھے جو ہے وہ مجھے بھی چھٹی چاہیے یا مجھے بھی سپون چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ابھی تک انہوں نے ریلیف کے کام کیے ہیں اس میں سے میں اگر گننے بیٹھوں تو درجنوں کام ایسے ہوں گے جو اس سے پہلے پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہوئے یقینا خادمیالہ پنجاب شباشتی صاحب جو وزیراعظم پاکستان ہے ان کے فوٹسٹیپ موجود ہیں ان کا سیف سٹی ان کا جو ہماری فرنزک لیب ہے ان کے بہت سارے لینڈمارک پروجیکٹس ہیں جو موجود ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اب کینسل کا ہسپٹل وہ بنانے جاری ہیں جو کارڈئیک ہسپٹل بنانے جاری ہیں جو شباش صاحب کا پروگرام تھا گھروں پر دوائیاں دینے کا وہ بند کر دیا گیا تو ایک نئی چیز ہے بہت ساری اور کل میری چیف پنسٹر نے گھنڈا کر دی اور ہلڑ بازی کے اندر پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا ریکارڈ کائن کیا ہے اور وہ ہے کہ انہوں نے سب سے لمبی تقریر کیا ہے اور وہ تقریر صرف باتیں نہیں تھی وہ تقریر وہ کام تھے جو انہوں نے سو دن کے اندر کیا ہے یہ بھی انہوں نے شوٹ کیا جتنے کام انہوں نے کیا ہے ایک گھنٹہ بیالیس سے پنتالیس منٹ جو ہے وہ بھی کم تھے ان تمام چیزوں کا ہاتھا کرنے کے لیے لیکن یہ بھی ایک نیا ریکارڈ چیف ملسطر صاحبہ نے قائم کیا ہے اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ گھنڈا کر دی ہو پتہ میزی ہو ڈالی گلوچ ہو ہلڑ بازی ہو یہ کام کرنے سے نہیں روک سکتی چیف ملسطر صاحبہ کو اور ان چیزوں سے وہ کبھی نہ پریشان ہوتی ہیں نہ پیچھے ہٹنی ہیں اور ایک جملہ نے صرف کہا جو کسی کو وہ ریفر کر رہی تھی کہ جی میں آلو پیاز تھی کسی نے کہا تھا کہ انتے کام کرنے نہیں آیا باقی انہوں نے لیفٹی نہیں گرائی کسی کو چونکہ ان کے پاس اپنے کام کرنے کے اپنے کام بتانے کی اتنے سارے تھے کہ ان کو کسی کو ریفر کرنے کی کسی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور آج الحمدللہ یہ بات میں خوشی سے کہہ سکتی ہوں کہ جب چیف نسل صاحبہ آئی تھی تو یہی سبزی جو ہے تین سو سے چار سو روپے سبزیاں جو ہے وہ دستیاب تھی پیاز اور آلو اور یہ باقی چیزیں بھی موجود ہیں لیکن اب الحمدللہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ سو سے دیر سو روپے کے بیچ میں بات ثانی جو ہے وہ سبزی خرید سکتا ہے اور باقی اب خورات کے حوالے سے جو لینڈ مارک کام ہوئے ہیں جو بلال یاسین صاحب نے پہلے بھی یہ ہمارے نسل رہے ہیں بہت کام کیا ہے اور اب بھی چیف نسل صاحبہ نے جو ٹاسک جب جب بلال بھائی کو دیا ہے الحمدللہ نے انہوں اس کو پورا کیا ہے اور ہر گلی مولے کے اندر خود جا کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو over to بلال بھائی جائے بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو مجھے اپنی پرام کا شکریہ ادا کرنا اور اب سب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور سٹیٹ وے جو ملسٹر انفرمیشن نے بات کیا ہے میں اس کو اپنی لینگویج میں اگر ٹرانسلیٹ کروں تو ایسا ہے کہ یہاں پہ بزدار نہیں ہے یہاں پہ کوئی نیازی نہیں ہے مریم نواز شریف ہے تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بہت جلدی کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہیں اور ایک چیز کوڑ کرنی ہے کل چیم رسٹر مریم نواز کی سپیچ میں سے کہ آپ بس کر دیں پاکستان کو آگے پڑھنے میں اور اس سے آگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اور چیز مریم نواز نے کل کری تھی کہ یہ ساری باتیں جو بجٹ سپیچ میں وہ کہہ رہی ہیں یہ میں کہہ رہی رہی ہوئے کر کے دکھا دیا تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیں بھی لمبے عرصے ہو گئے کئی ڈیکٹس ہو گئے کے اسمبلیوں میں ہیں اس طرح نہیں دیکھا گیا کہ پہلے سو دن کی پرفارمنس پہ گھنٹوں سپیچ کی گئی ہو اور وہ ساری چیزیں آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہو اس پہ میں تھوڑی سی جو سو دن کی جو فول دیپارمنٹ کی جو پرفارمنس ہے میرے سارے میرے جو کولیگ ہیں میرے سیکٹری میرے ڈی جی میرے ڈی ریکٹر میرے کین کمیشنر سب یہاں پہ موجود ہیں ان کی انتھک میلر کے بعد جو ریزرڈ سامنے سو دن میں آئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سب سے بڑھ کے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں جو آٹا وہ الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جب مریم نوازشی صاحب کی اوٹ ٹیکنگ ہوئی تھی اس وقت دیس کیجی کا جو بیٹ تھا اٹھائیس سو روپے پہ میں اور آپ پریزہ کرتے تھے آج الحمدللہ کہ ففٹی پرسنٹ پہ اس کی پرائز ہے تو یہ بہت بڑا کرڈڈ ہے یہ صرف الفاظ نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا ففٹی پرسنٹ اس کی ڈکریز ہے جس کا فائدہ ڈریکٹلی مجھے آپ کو کیمرے سے اس طرف یا کیمرے میں دیکھنے والے لوگوں کو ڈریکٹلی اس کا افیکٹ پہنچا ہے روٹی جو بیس روپے پچیس روپے کی ملتی تھی اور ہماری جو اپوزیشن ہے وہ مضاب پڑھایا کرتی تھی کہ جناب یہ کس طرح روٹی تدوروں پہ کس طرح سے یہ اس کو منیٹر کریں گے کر کے دکھایا اور اللہ نے مہربانی کی روٹی آج 50% پہ چودہ روپے پہ روٹی آپ کو اس سے بھی کم پہ محصر ہے مگر میں لاہور کی بات کروں تو یہاں پہ چودہ روپے پہ روٹی اویلیبل ہے یہ بہت بڑی سکسس ہے اور اس کے پیچھے جو بیکراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ سیبریس سے مریم نوازشیر کا بھی انہیں کہ ہمیں سب سے پہلے ایک غریب آدمی کا نوالہ سستہ کرنا ہے تو یہ اس کی ریفلیکشن ہے ابھی کچھ دنوں سے میں فوڈ آثورٹی کی جو کیمپین ہے اس کو دیکھ رہا تھا آج میں یہ بھی بات فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں فوڈ آثورٹی کی جو انسپیکشنز کی اگر اس کا کمپیرزن پچھلے ادوار سے کیا جائے تو 50% سے زیادہ انکریز ہے ان سو دنوں میں تین لاکھ کے قریب انسپیکشنز ہوئی ہیں چھے لاکھ کے قریب آپ کا جو دودھ ہے جو ریلٹرٹڈ ملک ہے اس کو ڈسکارڈ کیا گیا ہے تین لاکھ کے قریب جو آپ کے ڈرنکس ہیں جو دو نمبر ڈرنکس کیونکہ اس وقت سمر سیزن ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ سپیرڈ ہوتی ہیں اس پر کریک ڈاؤن کر کے دن رات اس پر محنت کر کے ان ساری چیزوں کو امشور کیا گیا ہے چالیس کروڑ پر کے قریب انسپیکشنز جو فائن اپوز کیے گئے ہیں آٹھ سو کے قریب جو پرمیسز ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے بہت ساری پرمیسز ایسی ہیں جس پہ منسٹر سیکٹری ڈی جی ڈی ریکٹر آفیسز تمام خود جاتے ہیں موقعے پر اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا دوسری بات جو اگلی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سیم منسٹر مریم نوازشری چاہبہ نے مجھے دو دن پہلے خود انسکشنز دین کہ جو فروٹ اور فروٹ میں سب سے پہلی بات آتی ہے عام کی کیونکہ سمر سیزن ہے تو اس میں بہت زیادہ کمپلینٹ آ رہی تھی کہ اپیرنٹلی تو وہ فروٹ ٹھیک ہوتا ہے میرے آپ کے گھروں میں جو استعمال ہوتا ہے اپیرنٹلی اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا پر اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا اور وہ بہت جلد خراب ہو جاتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مزرہ سید جو کیمیکلز ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اس پہ بھی ہم نے دو دن پہلے سے کریک ڈاؤن سٹارڈ کر دی ہے اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ کبھی بھی اس طرح کا کریک ڈاؤن نہ آپ نے کبھی سنا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہوگا فوڈ آثورٹی کرتی رہی ہے جو جو روٹن فروٹ ہوتا ہے اس پہ جو اپنے کریک ڈاؤن کرتی ہے فرس ٹائم ہوگا جو اپیرنٹلی فروٹ ٹھیک نظر آ رہا ہوگا اور اس پہ بھی کریک ڈاؤن کیا جائے کیونکہ کمپلینٹ یہ تھی کہ اس میں جو 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 کیمیکل یوز کیا جا رہا ہے وہ اب کدھا مارک رہی ہیں یہ ساری چیزیں تھیں فوڈ آثورٹی کی طرح سے اب میں آپ کو جو ویڈ کی بات بتاتا ہوں کہ ویڈ کے ہمارے پاس جو سٹاکس ہیں جو ہماری جو ملز ہیں جو جو 528 کے قریب جو ملز جو گرائنڈ کر رہی ہیں اس کی سٹرکٹ منیٹرنگ کا ہمیں بقاعدہ طور پر ایک میکنزم تیار ہو گیا ہے ڈیلی بیسز پہ رات گئے تک اس پہ منیٹرنگ ہوتی ہے جتنے ڈی سیز ہیں ان کو سی ایم سیکٹریٹ کی طرف سے واضح سی ایم کی ہدایت جا چکی ہے جتنا ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جتنے ڈیریکٹرز ہیں فوڈ ڈیریکٹریٹ سے جتنے ڈیڈیز ہیں جتنے ڈی ایف سیز ہیں اے ایف سیز ہیں تمام کو سیکٹری آفیس ڈریکٹر آفیس دن رات ان کے ساتھ خود ڈریکٹری میسیج پہ ہوتا ہے کہ کسی صورت میں فوڈ کالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا اس کے بعد یہاں پہ دو ایک دن پہلے یہ خبر گرم ہوئی کہ شاید کوئی پرائیس کہنا افور ٹرنڈ سٹارٹ ہو گیا ہے بلکل اس کی نفی کرتے ہیں اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ چیبر ایسٹر نے کل بھی بجٹس کیج کے بعد مجھے ڈریکٹری مجھے یہ آرڈرز دیئے ہیں کہ کسی صورت میں اس کو ٹولرڈٹی کرنا اور سبٹ ایکشن ہوگا جو مل بھی اس طرح کا ایک داؤن کرے گی اس کے لیے ہم نے جو ڈریکٹر فوڈ ہیں ان کو ڈریکشن دیئے ہیں کہ وہ نوٹیفائی کریں گے پرائز اور اس کو انشور کروائیں گے کہ اسی پرائز پہ وہ آٹھا ملے پھر میں آپ کو اس ٹیٹس بنانا بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سٹارکس کا گیا سٹیٹس ہے دیکھیں 23 لاکھ مٹرک ٹن کے کیری فورڈ کے ساتھ ہمارے پاس سٹارکس موجود ہیں اور جو پاسکو ہے جس نے پنجاب سے پرکیورمنٹ کی ہے 1.4 14 لاکھ مٹرک ٹن انہوں نے گندم پرکیورمنٹ کی ہے کیری فورڈ ان کے پاس بھی تھے میننگ دیر بھائی کہ ہمارے پاس دبل سے زیادہ جو ہماری کنزمشن ہے دبل سے زیادہ ہمارے پاس سٹارکس موجود ہیں اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ پرائز میں ہائک آئے اور پرائز کو کسی صورت بھی ہم اس کے ساتھ نہیں کھیلنے کی اجازت دیں گے اس پر ہم دی نائٹ منیٹرنگ کر رہے ہیں اور خود جو دو دن کے بعد جو ہم اپنا ایکسٹانس لینے جا رہے ہیں اپنا ہمارا ایک ایکشن ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب سو دن پہلے جب مریم نواز شریف صاحبہ نے کوتیکن ہوئی تھی ان کی تو اس وقت یہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ جو جو لون تھا وہ 355 بلین کے قریب لون تھا اور میں آپ کو پہلے بھی پچھلے ٹاپ میں بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ کروڑا روپے کا انٹرسٹ کی شیپ میں لون بڑھا ہوتا ہے جو کہ ایک مہینے میں تقریباً 6 سے 7 بلین کے قریب انکریز ہوتا ہے وہ ان تین ساڑھے تین مہینوں میں 20 بلین کے قریب انکریز ہوا آج جو لون جب میں آپ سے بات کروں تو فوڈ ڈپارٹمنٹ کا انٹرسٹ کی شکل میں یا جو ہم نے بینکس کو دینا ہے وہ 375 بلین کا لون ہے یہ بہت بڑی فگر ہے تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے جب سے فوڈ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوا ہے اس کو کئی ڈیکٹس بلکہ یہ پاکستان کی عمر سے آگے پیچھے یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی عمر ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک مئی کے مہینے میں جولائی کے مہینے میں یہ لون ریٹائر ہو رہا ہے اور پہلی دفعہ آپ اس کو دیکھو گے کہ یہ لون فری اسٹیبلش کے ساتھ فوڈ ڈپارٹمنٹ عام آدمی غریب آدمی کی دہلیز پہ اس کو آٹا جو ہے اس سستے داموں میں پہنچائے گا یہ اتنا بڑے ایک دام ہے جو میں نہیں سمجھتا میں پہلے بھی جس طرح عونرابل منسٹر نے کہا کہ میں پہلے بھی دو دفعہ دپارٹمنٹ کا وزیر رہ چکا ہوں مگر یہ یہ فیسیلیٹی جس وقت ہمارے پاس نہیں تھی جو آج ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ اپنا سارا لون لون فری ہو جائے گا دپارٹمنٹ عرب و روپے کی گندم آپ کے پاس ہوئے گی اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں اور آپ کا جو میٹر ہے وہ عرب و روپے جیسے انٹرس کی شکل میں آپ کو پیو کرنا ہے ڈپارٹ ہونے سے بچنے میں تو اس لیے یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی تاریخ میں بہت زیادہ اس کو کلوز لی ایبزورف کر رہی ہوتی ہیں اس کا ریزورٹ یہ ہے کہ جو ہمارا مین ساری ایفرڈ کے پیچھے جو ہمارے مین پرپر ہے کہ عام آدمی گریب آدمی کو اس کا نوالہ سستہ دیا جائے تو یہ سب سے بڑی ایفرڈ ہے آج تک کی جو فوڈ انفلیشن کی بات کروں تو آپ سب کو پتا ہے کہ یہ 36-37% فوڈ انفلیشن تھی آج جب آپ سے بات کروں ایک سو کچھ دن کے بعد تو یہ انفلیشن 16-17% پر آگئی ہے یہ یہ میرے کل ہے یہ اللہ فوڈ انفلیشن کی بات یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک انعام ہے نیک نیتی کا میں آپ کے ساتھ اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے دیئن یہ ہوتی ہے تربیت جو مریم نواز شریف نے کل اپنی سپیچ میں دکھائی کہ دوسری طرف دیکھیں لچھر زبان اور بتمیز کے نئے ریکارڈ اور مریم نواز شریف کی طرف دیکھیں تو شاندار پرفارمنس سو دن پہ وہ کارنا میں جو کسی نے سوچے بھی نہیں تھے بالکل اتراز نہیں کرتے کہ آپ کرٹیسزم کریں مگر کرٹیسزم کوئی کنسٹکٹیو کرٹیسزم کریں کہ ہم پہ کوئی ہمارے کام پہ تنقید کریں ہمارے کام پہ بتائیں کہ سو دنوں میں کیا کیا پرفارمنس کرنا چاہیئے تھا جو ہم نے نہیں کیا آج ہم کونفیڈنٹی آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اگر اسی سپیڈ کے ساتھ اور اسی وین کے ساتھ اسی کلیریڈی کے ساتھ مریم نواز شریف کی اور ان کی ٹیم اسی طرح دن رات کوشش کرتی رہی تو وہ دن دور نہیں ہیں جب پاکستان کی عوام سکھ کا سانس نہیں سکیں گے اور میں نوازے کے حوالے سے بات کروں کہ دو وقت کا ان کو آسان رسک ان کو میں اثر ہوگا ان کی محنت کا ان کو آسانی کے ساتھ اپنی محنت کی کمائی کو وہ کنورٹ کر سکیں گے نوازے کے حوالے کی